اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا منزبان محمد صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائن پوسٹ اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے انسٹرل کمیٹی دیو سر کے پریزیڈنٹ جناب مشتار تامن صاحب ہمارے چاہیں گے کہ جو اس وقت پریزیڈنٹ کی پولٹیکل سیٹویشن ہے جن کے میں اس کے مطلق آپ کی کیا رائے تھے سب سے پہلے دیش کے پردان منطلی نے لاغ پلے سے اعلان کیا ہے کہ ہم جمہور کشمیر میں پنچائر اور یوہلوی کے الیکشن کرنے جا رہے ہیں جس میں دوہزار اٹھارہ میں یوہلوی اور پنچائر کے الیکشن شروع ہوئے تو اس ٹائم یہاں کی جو ارجنل پارٹیاں تھی انہوں نے بائیک آٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم اس الیکشن سے بائیک آٹ کریں گے تو آج تمام ارجنل پارٹیاں جو جمہور کشمیر کی ہے انہوں نے ایک الائنس بنائی ہے ایک سالے بیس اور گفکار آلے بیس آج وہ ساری پارٹیاں الیکشن لگنے کے لیے جا رہے ہیں میرے سمجھ سے باہر ہے آج وہ کس مدہ پر الیکشن لگ رہے ہیں کیا کون سا مدہ ہے ان کے پاس کہ آج وہ لوگوں کے پاس جائیں گے ووڈ مانگے کے لیے آج وہ ایک ہی چیز کے لیے مہدان میں آگئے ہیں بی جے پی کو روکنے کے لیے میری جب مہدوہ جی نے سرکار بنائی بی جے پی کے ساتھ تو اسی ٹائم بی جے پی پورے کشمیر میں بس گئی یہ مہدوہ جی نے بی جے پی کو یہاں پھیل آیا ہے اور میں نے بی جے پی کی ٹکٹ پر یہاں سے کنٹیسٹ کیا الیکشن لگا اور آج میں ایم سی پریزیڈنٹ جو سرگی صرف آج ان پارکیوں کا ایک ہی مقصد ہے بی جے پی کو روکنا کے اتنا وہ آج درتے ہیں بی جے پی سے کہ بی جے پی اب کشمیر میں جیت رہی ہے سوپی صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایٹی پلس سٹے یہاں سے لیں گے اور ان پارکیوں کو آج پتا چلے گا بی جے پی صرف تعمیر ترکی ڈولنٹمنٹ ورکس ہم کشمیر میں کرنے جا رہے ہیں جو وعدہ ہمارے دیش کے بردان منطقی موڈی جی نے کہا کہ اب کشمیر میں صرف وقاس ہوگا اور اسی پہ سب کا ساتھ سب کا وقاس اسی نعرے پہ ہم آج الیکشن لگنے جا رہے ہیں اور جتنی سکھی میں موڈی جی نے گریبوں کی یہ لانچ کی ہے آج گریبوں کو ان کا فائدہ مر رہا ہے جبکہ آج تک کسی کو کوئی پینسہ نہیں مر رہا تھا آج کسانوں کو چھے ہزار روپے سال میں ملتے ہیں آج جو اورڈ ایج پینسن والے ہیں جو مسکین ہیں ان کو بھی مطلب اورڈ ایج والوں کو ایک ہزار روپے ملتا تھا ان کی حکومت میں ان کو صرف دو سار روپے مہنے کے ملتے تھے آج ایک ہزار روپے ان کو ملتا ہے آج لیبر کارڈ ہم بنا رہے ہیں پورے کشمیر میں آج مطلب یہ جتنی بھی یوجنہیں موجی جی نے چاہو کیا ان کا فائدہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے آج گریب لوگ بہر میں آپ نے دیکھا بہر میں گریبوں نے اور دیا موجی جی کو اور آج موجی جی نے بہر میں بھی سرکار بنائی ہے اسی طرح انشاءاللہ آنے والے پر میں ہم کشمیر میں بھی سرکار بنائیں گے اور ان ریجنل پارکیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کشمیروں کی کوئی حملتی نہیں ہے صرف وہ اپنی کرسی کے لیے اپنی کرسی کے لیے وہ میدان میں آئے ہیں جب فاروق صاحب کے پاس کرسی ہوتی ہے تب ان کو یہ یاد نہیں آتا کہ کشمیر فاروق صاحب نے ہی یہاں پر پوٹا لائے تھا جبکہ کہیں پہ ہندوستان میں پوٹا نہیں تھا پہلے فاروق صاحب نے اس پوٹا کو کشمیر میں لاغو کیا تھا اس ٹائم کشمیروں کی کیا حالت نہیں تو آج فاروق صاحب کہتا ہے میں نے کتھا роз میں دیکھا فاروک صاحب نے ماتھا کہے گا وہاں تو آج اس کو کشمیروں کی درد کیا ہے مہروبا جی کہتی ہے کہ وہ آرمی کم پر کشمیر کے بچے وہاں خود بینے گئے تھے جب ان کے پاس پرسی ہو دی تھی تو وہ دوسری باشاں بولتے ہیں آپ کی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو لوکل پارٹیز ہیں یا ریجنل پارٹیز جنگوں کہیں گے ٹھائی پیٹی ہے نیشنل کانگریس ہے یا کانگریس ہے یہ ڈابل سٹنڈڈاڑ اپنا رہے ہیں یہاں پر ان کا دورہ بیار ہے مطلب یہ لوگوں کو ایک جھانسے میں رکھ رہے ہیں دوکے میں رکھ رہے ہیں ہاں دوکہ ہے اور کیا ہے ستھر سال کانگریس اور نیشنل نے راج کیا ستھر سالوں میں انہوں نے پینتی سے اور تین سو ستھر کو پکا کیوں نہیں بنایا فارلمٹ اور اسمبلی بھی یہاں ان کی اپنی تھی فارلمٹ بھی اپنا تھا راج سبہ بھی اپنی تھی کیوں نہیں پکا کیا آج وہ کشمیریوں کو دوکہ دے رہے ہیں آج مہدی جی نے کہا یہ الیکشن مینی فیسٹوال میں تھا بی جے پی کا کہ تین سو ستر اور پینٹیسیوں کو توڑنا ہے الیکشن مینی فیسٹوال ہی تھا کہ اب کشمیر میں تعمیر تکی ہوگی وکا سوگا ڈبلیمنٹ ہوگی لیکن اب ان ریجنل پارٹیوں کو پتا چلا ہے کہ بی جے پی نے کشمیر میں پیر پسار دیا اب یہ بی جے پی کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک الائنز بنائی ہے باقی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے صرف بی جے پی کو روکنے کے لیے اتنا یہ بی جے پی سے ڈرتے ہیں آج انہوں نے جو الائنز بنائی ہے صرف بی جے پی کو روکنے کے لیے انشاءاللہ خدا کے فضل کرم سے بی جے پی یہاں سے جیت کے جائے گی اور ان پارٹیوں کو پتا چلے گا آج کشمیری اتنا پاگل نہیں ہے آج کشمیریوں کو پتا چل چکا ہے یہ یہاں سے ایک بولی بولتے ہیں دلی میں دوسری بولی وہ نہیں چلے گا ہم آپ سے اور جاننا چاہیں گے کہ گپکار الانس الانس last year before abrogation of particle 370 فریم کی گئی لیٹران انہوں نے کوئی کوئی ایکشان نہیں دکھا کیونکہ پھر آپ سجن بانت یہ اگرکل پھوٹی اور یہ گپکار الانس اس کا کیا ایجنڈا ہے کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ دے جائے یہ صرف کرسی کے لئے کل جو پی ڈی پی کا وہ کیا نام ہے اس کا مصبر بیگ مصبر حسین بیگ صاحب اس کو منڈیٹ نہیں ملا اپنی بیوی اور بیٹے کا تو انہوں نے پی ڈی پی کو چھوڑ دیا یہ سب اپنی کرسی کے لئے لڑتے ہیں کرسی کی لاغش ہے ان کو باقی کشمیریوں کی کوئی خمدر دی نہیں ہے اس سال آپ نے دیکھا ہے روڑ میڈرم ہوئے ہیں اور ٹائن پہ ہوئے ہیں ان کے وقت میں کب نومبر دسمبر میں مگرم پڑھتا تھا روڑوں کو وہ دیس گن نہیں ٹکتا تھا انہوں نے صرف کشمیر کو لوٹا کشمیریوں کو لوٹا باقی ان کو کوئی گرض نہیں ہے کشمیریوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹائنسے اور تین سو ستر کو واپس آئے کئی سے لائیں گے کب ان کو دو سو پچتھر پارلیمنٹ سٹیٹیں مل جائیں گی اکسیلت میں آئیں گے تو پھر یہ ٹائنسے اور تین سو ستر کو وہ اسمبلی کشمیر کی اسمبلی اس کو واپس نہیں دا سکتی ان کے اوپر بھی کشمیر کی اسمبلی کے اوپر اب ایل جی بیٹا ہے یہاں کا اب یہ کچھ نہیں کر پائیں گے یہ صرف لوگوں کو برگلات ہے اب یہ کریں گے وہ کریں گے اسی پہ ستر سال بھی پنتی سے اور تین سو ستر پہ ووٹ لیا آج آج کے بعد بھی یہ اسی پہ ووٹ لیں گے آج کشمیریوں کو وکاس چاہیے روزگار چاہیے آج کشمیریوں کو ڈبلومنٹ چاہیے آج کشمیریوں کو بڑے بڑے پروجکٹ چاہیے اور جو ان کے ہاتھ میں اب نہیں ہے ٹھیک ہے سیر تو مزید ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ادی کردی گھیری سے ایکشنس کے لئے نومدیشنس پہل کی جانی ہے ملیسٹک لیول پہ تو آپ اس کے بارے میں اپنا نظریہ یہ ایک گراس روٹ لیول کی جس میں پنچائت جتنے بھی پنچائت وار پینڈنگ ہے ان میں ایک ایلیکشن ہونے جا رہے ہیں جتنے یو ایل بی کے وار پینڈنگ ہے وہاں پہ ایلیکشن ہوں گے اور ڈی ڈی سی کے ایلیکشن ہوں گے یہ گراس روٹ لیول کی اور میری لوگوں سے ایک لئے پیل ہے ایسے نمائدے کو چنو جو لوگوں کے لئے کام کرے جس کو لوگوں کی حمدردی ہو میری لوگوں سے ایک ایک لئے ان کنڈیٹو کو آپ چنو ان کنڈیٹو کو وہ ڈالو جو حمدردی رکھتے ہیں لوگوں کے لئے گریب کی حمدردی رکھتے ہیں یہاں پہ پی ایم اے وائی جو شڑ دیش کے پردھان منتری نے وہ سکیم لانچ کی ہے اور دو سو تیس پی ایم اے وائی شڑ اس ڈیو سر منسپلٹی سے ہم نے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں اس میں بھی صرف ویریفیکیشن کرنے کے لئے دو ڈائی مینے ہمارے آج سر ڈیسی ساب ایڈیشنل ڈیس ساب اور جو ایکزن ہے آر این وی کا دو ڈائی مینے ویریفیکیشن کے لئے لگاتے ہیں یہاں پہ ہمیں اگر کشمیریوں کو تن کرتا ہے تو کشمیری ہی کرتا ہے جتنی بھی مرکہ سکوانٹسٹسکیم میں ہے اگر وہ لوگوں تک پہنچے تو میرے خیال میں یہاں لوگوں کو کوئی کام کرنے کی کتی نہیں زیادہ ضرورت ہے ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جو آئیشمان بھارت ہے آئیشمان بھارت میں آپ دیکھو جو بھی دو ہزار گیرہ کی سینسس اس میں یہ بتا رہے ہیں دو ہزار گیرہ میں اس کی سینسس ہوئی ہے صرف ڈاکش انجینر اس سکیم میں لائے گئے جو گریب اس سکیم کے مہتائج تھے ان کو نہیں ملا آج تک اور آج جب دوبارہ وہ سینسس ہونے جا رہا ہے آج وہ گریبوں کے لئے وہ کارڈ مانگ رہے ہیں آج تک ان گریبوں کو اس سکیم کا بھی فائدہ نہیں ملا ہے اتنا روٹ تھا یہاں کشمیر میں ٹھیک ہے سر جو یہ ابھی عمدہ RDZ کی نومنیشنس ہو رہی ہے تو اس 누구 سکیم میں ہی وہ لوگوں تک pulley تو میرے خیال میں یہاں لوگوں کو کوئی کام کرنے کی بدنی جارہا ضرورت ہے ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جو عیشت ہمان بھارت ہے عیشت ہمان بھارت میں آپ دیکھو جو دو ہزار گیرہ کی سینسس اس میں یہ بتا رہے ہیں دو ہزار گیرہ میں اس کی سینسس ہوئی ہے صرف ڈاکش انجینر کو سکیم میں لائے گئی جن جو غریب اس سکیم کے مونتائج تھے ان کو نہیں ملا آج تک اور آج جب دوبارہ وہ سینسس ہونے جا رہا ہے آج وہ غریبوں کے لیے وہ کار منگ رہے ہیں آج تک ان غریبوں کو اس سکیم کا بھی فائدہ نہیں ملا ہے اتنا روٹ تھا یہاں کشمیر میں جو یہ ابھی ڈی 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 � مدب کردیل کبیر کیا آپ کا نظریہ ہے کہ نہیں یہ پارٹی پارٹی تو یہ تو بڑے گھر تائی کرتے ہیں کس کو منیٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہے کہ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جو اچھا کنڈیٹ ہوگا جس کو لوگوں کی ہمدردی ہوگی اس کنڈیٹ کو ووٹ دے دو چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو چاہے وہ آزاد کنڈیٹ ہو اس کو ووٹ دے دو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بی جے پی والے کو ووٹ دے دو کانگریس والے کو ووٹ دے دو نیشنل کو ووٹ دے دو پیڈی پی کو دے دو جو اچھا کنڈیٹ ہوگا چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہی کیوں نہ ہو اس کو ووٹ دے دو جس کو لوگوں کی ہمدردی ہو جس کو گریبوں کی ہمدردی ہو جو کام کرنا چاہتا ہے گریبوں کے لیے لوگوں کے لیے اس کو ووٹ دے دو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے جو گراؤنڈ نیول پر کام کرے گا جو عوام کی سہولیت باہم کرے گا جو عوام کی خیرتائی کے لیے کام کرے گا ہمیں اس کو چننا چاہے بجائے اس کے کہ یہ کسی پارڈی کے سر وابستہ ہے یہاں اس کا کوئی اپنا آرڑی آسور و سوکھ ہے یہاں یہ کسی فیلڈ میں چل رہا ہے اس کو نظر میں نہ رکھتے ہوئے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ لیول پر کون کام کرے گا یہ گراس روٹ لیول کی ڈیمکریسی ہے جو بھی گراس روٹ پر کام کرے گا لوگوں کو دیکھنا ہے کون سا کنڈیٹ اچھا ہے کون ہمارے لیے کام کرے گا اس کو ووٹ دینا ہے چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو یا انڈیپیڈنڈ ہو